بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللغة العربیہ پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر فورٹین کتاب کا نام ہے دروس اللغة العربیہ پی ڈی ایف کے اوپر صفحہ نمبر چودہ پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمبر فورٹین اختر کلمتا من القائمت با تناسب القلمة اللتیفی فی القائمت علف اندھی کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں جو بی والا کولم ہے بے والا اس میں سے آپ نے لفظ کو علف والے کے ساتھ جوڑنا ہے تو اب علف میں پہلے لفظ لکھا ہے تالب اتالبو لکھا ہے تو ہم نے اس کو کسی ایسے لفظ کے ساتھ جوڑنا ہے کوئی مطلب بن جائے ہم جوڑ دیں گے اس کو مرید کے ساتھ اتالبو مرید انتالب علم مریض ہے اسی طرح باقی سب لفظ جوڑیں آپس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے خانیہ صاحب آپ بتائیں باقی دو کا ٹھیک ہے اب آگے چلیں ٹھیک ہے کہتے ہیں نئے الفاظ کو الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ اس میں آٹھ لفظ لکھے ہوئے چار کا آنیا صاحب آپ نے بتانے اور چار کا صدر صاحب آپ نے مطلب بتانے شروع جئے سب یہ دنے والے الفاظ ہے نا مریض تو مریض ہو گیا اور میٹھ میں یہ سارے پڑھا خلو ون سر میں بتاؤں بتا دیں خلو ون میٹھا خلو ون اس کو پڑھیں گے خلو ون ٹھیک ہے باقیوں کا آپ بتائیں آنیا صاحبہ غریب غریب قصیر قصیر کہتے ہیں چھوٹے قد والا آدمی شارٹ چھوٹا چھوٹا کہیں گے پھر اس کو منہ جی پستہ قد پستہ کہے دیں پستہ قصیر کہتے ہیں پستے کو جو پستہ قد کا آدمی ہوتا ہے اس کو اس کیلئے ہم قصیر یوز کرتے ہیں مختصر بھی آپ اس کو کہہ سکتی ہیں پھر ہے اتوفا کہتے ہیں سیب اتوفا سیب اب آگے چلیں ادھر بھی لکھے میں دس جملے لکھے میں تو پہلے پانچ آپ پڑھیں صدرہ صاحبہ جی تفا کہتے ہیں سیب کو اب اگلے صاحبہ پہ چلیں یہاں سے جملہ پڑھنا شروع کریں آپ کو آواز آ رہی ہے شاید کوئی مسئلہ ہو نیٹ کوئی شاید نیٹ کا مسئلہ ہو شاید تو آپ یہ آگے جملے پڑھنا شروع کریں جی پڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی آنیا سے باہ پڑھ لیں رڈکا غریب ہے لڈکا غریب ہے سیب لزیز ہے آگے اس کا مطلب ٹھیک ہے آگے لکھاو ہے ایکسرسائزز جو ارکات ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں ان سب کا مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے الفاظ کو پڑھنا ہے اور لکھنا بھی ہے تو آپ پڑھنا شروع کر دیں ان کو البابو 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 النجم النجم یہ حروف کمریہ حروف شمسی آپ کو یاد ہیں نہیں سر میں نے تو شاید وہ والا لیسن پڑھا ہی نہیں ہے چلیں یہ بس اسی کا سابس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ حروف کمریہ میں ہم لام کو پڑھتے ہیں اور حروف شمسیہ میں ہم لام کو نہیں پڑھتے اب جسے پہلا لفظ ہے ہم اس میں پڑھیں گے البابو اس میں میں نے لام کو پڑھا ہے دوسرا حروف شمسیہ تا حروف شمسیہ ہوتا ہے تو میں اس کو پڑھوں گا اتاجیرو لام کو میں نے چھوڑ دیا اس طرح نون بھی حروف شمسیہ ہے تو میں اس کو پڑھوں گا ان نجمو تو اس طرح ہی ہم نے پڑھنے سر ایک دفعہ ریپیٹ کرتے البابو کے شروع میں ہم نے علی فلام پڑھی ہے جی تو یہ حروف کون سے ہیں اٹھ بھی میں ٹوٹل اٹھائیس حروف ہیں ٹھیک ہے ان میں سے چودہ جو ہیں الفابیٹ وہ حروف کمریہ ہیں وہ چودہ جو ہیں حروف شمسیہ ہیں اب سر یہاں پہ لفظ لکھا ہے البابو اس میں جو با ہے شروع میں وہ کمریہ ہے تو میں لام کو پڑھوں گا البابو اب اگلا لفظ دیکھیں اس میں اتا جو تا ہے وہ حروف شمسیہ ہے تو میں لام کو نہیں پڑھوں گا میں پڑھوں گا اتاجیرو لام کو میں نے چھوڑ دیا پھر ہے نون نون بھی حروف شمسیہ ہے میں پڑھوں گا انجمو لام کو میں نے چھوڑ دیا اس طرح ہم نے ان کو پڑھنا ہے ٹرائی کریں آپ لوگ جی بلکل ٹھیک جو کلمات ہی ہیں کہا ہے کہ یہ خالی جگہ میں لگا کے جمعہ کبھی نہیں انہوں نے بس ہم سے یہ کہا کہ خود سے بھی آپ مناسب لفظ لگا کے ان کو فل کر دیں لفظ ہم نے خود سے لگانے جی یعنی کہ کہیں سے بھی ہم لگا سکتے بک سے بھی اور بغیر سے بھی تو پہلی خال جگہ میں کیا لفظ لائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری خال جگہ ٹالیب ٹالیب غلط ٹالیب مٹھا نہیں ہو سکتا کوئی مٹی چیز کا ہم نے نام لینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تیسری خال جگہ ٹھیک ہے ٹالیب مرید ٹھیک ہے نمبر چار اور رابعہ ٹھیک ہے نمبر پانچ ٹھیک ہے بنی ہے ٹبیبو ہے جی ہم نے پڑھا تھا شروع میں کہ علف لام کے ساتھ ہم تنوین نہیں لگا سکتے ہم دمہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلیں آگے ہے عروف القمریہ اور عروف الشمسیہ تو یہ اب یہاں پہ انہوں نے اللہ دیکھر کے لکھے میں تک ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو ٹوٹل اٹھائیس حرف ہیں اٹھائیس حرف ہیں تو چودہ جو ہیں عروف القمریہ ہیں اور چودہ عروف الشمسیہ ہیں تو یہ آپ لوگ یاد کر لینا ایک ایسے جملہ ہوتا ہے اردو کا جو ہم اس کو یاد کرنے کے لئے اسمار کرتے ہیں وہ ہے کہ حق کو چھپانا بھی عجب غم ہے اس کی جملے کے اندر جنہیں بھی یہ حروف ہیں وہ سب کے سب حروف القمریہ ہیں تو یہ بھی اس طرح بھی آپ یاد کر سکتی ہیں تو یہ آپ نے سب کے سب یاد کرنے ٹھیک ہے تو یہ جی سار آپ نے جو اردو والا جملہ بولا ہے وہ ریپیٹ کریں وہ جملہ ہے میرے خیال میں حق کو چھپانا عجب غم ہے حق کو حق کو چھپانا عجب غم ہے عجب غم ہے تو اس کے اندر جنہیں بھی یہ حروف ہیں وہ سب کے سب حروف القمریہ ہیں اب یہ آپ حصہ کریں صدرہ صاحبہ آپ حروف القمریہ پڑھیں اور اینی صاحبہ آپ حروف شمسیہ پڑھیں سارے اور ساتھ سب مطلب بتائیں جس کا مطلب نہ ہے مجھ سے پوچھ لیں اس کو پڑھیں گے الحروف القمریہ حروف القمریہ ٹھیک ہے آئینی صاحبہ آئینی صاحبہ آپ اگلے لاز پڑھیں مجھ سے پڑھیں گے اور ساتھ 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 اگلہ اگلہ کیا مطلب ہے اس کا نہیں صدرہ صاحب آپ کو آتے بتا دیں کپڑا بھی کہہ سکتی ہیں اور جو عرب کا چوگہ پہنتے ہیں عرب کے مرد اس کو بھی اس کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں آگے چلیں سونا ٹھیک ہے پرونانسیشن کی گلتی ہے یہ سیارے کا نام ہے پھول کو کہتے ہیں اززہرا ٹھیک ہے سینہ چسٹ اززیفو 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 میمان میمان ازززہر کیا مطلب ہے سترہ صاحب سترہ صاحب آپ بتائیں اس کا مطلب گوشت ٹھیک ہے اللہم و گوشت ٹھیک ہے آگے ہے تمرین اس نے کہا ہے نیچے جو دیئے گئے لفظ ہیں ان کو الفاظ ہیں آپ ان کو پڑھیں نیچے دیئے گئے الفاظ کو آپ پڑھیں و اکتبوہ اور انہیں لکھیں مرائین قوائد نتقل روف و کمریہ و روف و شمسیہ جو روف و کمریہ اور روف و شمسیہ کے جو قوائد ہیں جو قوانین ہیں جو لاز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کو پڑھیں بھی اور لکھیں بھی وہ ہم نے کیا لا پڑھا ہے کہ پہلے جیسے ہم نے پڑھنے کی یہ سکھئے کہ روف و کمریہ میں ہم لام کو پڑھتے ہیں روف و شمسیہ میں لام کو نہیں پڑھتے جبکہ روف و شمسیہ میں ہم لام کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پر ہم شدہ لگا دیتے ہیں بس یہ کچھ کر کے ہم نے ان کو لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے تو پڑھنا شروع کر دیں آپ ان کو مطلب بھی بتا دینا ساہ ساتھ ٹھیک ہے بڑھ کے ایک منور رکھیں آپ ایک منور رکھیں اس طرح کریں آنیا صاحب آپ ان کو پڑھیں اور صدرہ صاحبہ جہاں آپ کی کوئی غلطی پر رہو گی وہ آپ کی غلطی صحیح کر دیں گی ٹھیک ہے اور مطلب بھی بتائیں سازاد جی مطلب بھی بتائیں غلط پڑھنے کی غلطی ہے المندرسو 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 ساز الباب دروازا الطالب الطالب السکر السکر موسیقی موسیقی ٹھیک ہے موسیقی موسیقی ٹھیک ہے سر یہ الرسول نام لے کہے ہیں رسولی الرسولی مسیقی الوجہ سر الرسول ہے یا الرسولی رسول اردو میں اس کو رسول ہی کہیں گے بس اور عربی میں رسول رسول کیونکہ شروع میں علف نام لگا ہوا ہے تو آخر میں ہم دمم لگا دیں گے الوجو کےتے ہیں فیس کو چہرہ الوجو چہرہ فیس الراس سر غلط الراس کہتے ہیں سر کو ہیڈ ٹھیک ہے الاسپا انگلی جی سابونی سابون سابون از زفر از زفر از زفر ناخن ناخن الفجر ٹھیک ہے از زفر زفر مغرب مغرب اور عزی شاہ ٹھیک ہے اس کے بعد الیدو ہاتھ بناوا ہے آگے درس رابعہ چوتھا سبق اس میں ہم پڑھیں گے حرف جر کا استعمال پڑھیں گے عربی کے حرف جر کا تو البیتو فلبیتی تو ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے یہاں پہ کہ جب بھی ہم حرف جر لگائیں گے تو لفظ کے آخر میں ہم دمہ کو اٹھا دیں گے اور کسرہ لگا دیں گے مسال کے طور پہ البیتو گھر کو کہتے ہیں اس میں ہم نے آخر میں دمہ لگائی ہوئے ہیں جب ہم نے اس کے ساتھ لگایا حرف جر فلبیتی تو ہم نے دمہ کو اٹھا دیا اور آخر میں کسرہ لگا دی فلبیتی گھر میں اسی طرح المسجدو مسجد کو کہتے ہیں جب ہم نے اس کے ساتھ حرف جر فی لگا دیا تو ہم نے آخر میں دمہ اٹھا دی اور کسرہ لگا دی فلبیتی مسجد میں المکتبو کہتے ہیں ڈیسکو المکتبی میز کے اوپر یا میز پر تو آخر میں ہم نے پھر کسرہ لگا دی السریر پلنگ السریری پلنگ پر آگے لکھا اینہ محمد محمد کدر ہے آپ اس کی صدر صاحب آپ ریڈنگ کر لیں اس کی محمد کدر ہے ہوا فی الغرفہ وہ کمرے میں ہے ہوا اینہ یاسیر اور یاسیر کدر ہے ہوا فی الہمام وہ حسل خانے میں ہے وہ آشروں میں ہے وہ آئینہ آمینہ اور آمینہ کدر ہے ہیا فی المطبخ وہ کچن میں ہے اینہ کتابو کدر ہے ہوا علمکتبی وہ میز پر ہے وہ آئینہ ساتھو اور کڑی کدر ہے ہیا علسرری وہ چھار پائی پہ ہے ٹھیک ہے اب آنیا صاحب آپ اس کی ریڈنگ کریں آئینہ محمد محمد کدر ہے غرفتی وہ کمرے میں ہے غرفتی کمرہ آئینہ یاسیر اور یاسیر کدر ہے ہوا فی الہمام وہ ساتھانے میں ہے ٹھیک ہے ہوا فی الہمامی دوبارہ پڑھیں سے ہوا فی الہمامی 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 واہ اینا ہمینہ امینہ ہمینہ اور امینہ کدر ہے خیل 月 فل مطبقی جی مطبقی آہو چند میں ہے آہ اینا آئین الکتابی اور کتاب کے لئے رہے ہو و حلل مکتبی وہ میز پر ہے و آئین ساتھ گڑی کے لئے رہے ہیں ہی یا علی السریری ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہم نے ہر لفظ کے آخر میں قصرہ لگائی ہے ویسے ہم جب بھی علی فلان لگاتے ہیں تو لفظ کے آخر میں ہم دمہ لگاتے ہیں لیکن یہاں پہ ہر جملے میں ہم نے لفظ کے آخر میں قصرہ لگائی ہے اس کی وجہ یہ ہٹفے جر ہے جو ہم نے لفظ سے پہلے لگایا ہے تو یہ چیز ہم نے یہاں رکھنی ہے بس تمرین کہتے ہیں مشکوں کو عجیب ان الاسسلت الاتیہ مندجہ زیر سوالوں کے جواب دیں آپ بس سوال پڑھتی جائیں اور جواب دیتی جائیں یا تو پڑھیں صرف اینا محمد پڑھیں یا پڑھیں اینا محمد دو نہیں پڑھتے جو مذکر اسم ہوتا ہے اس کے ساتھ دو نہیں پڑھتے یا تو دن پڑھیں یا محمد پڑھیں صرف اینا محمد مطلب آخر میں تنوین پڑھیں جی تنوین یا تنوین پڑھیں یا کچھ بھی نہ پڑھیں اینا محمد ہوا فیل غرفہ غرفہ تھی ٹھیک ہے آگے کیا ہوا فیل غرفہ تھی بس ہم نے گرامر کے ساتھ سے پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں آگے پڑھیں اینا آمینہ تو ہیا فیل مطبخی آمینہ تو فیل غرفہ تھی یہ آمینہ تو فیل غرفہ تھی ٹھیک ہے سوال کا کیا مطلب ہے کیا آمینہ کمرے میں ہے ٹھیک ہے لا ہیا فیل مطبخی ٹھیک ہے آیاسر فیل مطبخی کیا آیاسر کچھن میں ہے لا ہوا فیل ہمامی من فیل غرفہ تھی کمرے میں کون ہے محمد فیل غرفہ تھی ٹھیک ہے ومن فیل حمامی یاسر فیل حمامی مازا علی المکتب الکتابو علی المکتب مازا علی السریری السادو علی السریری ٹھیک ہے اب آنیا صاحبہ آپ ان سب سوالوں کے جواب دیں ٹھیک ہے 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 ہی یا علیہ السریری ہی یا علیہ السریری ہی یا علیہ السریری بس کہیں بھی کہہ دیں یاسیر فلغرفہ ضروری نہیں ہے کہ سبق کے حساب سے جواب دیں بس گرامر کے حساب سے جواب دے دیں چھیک ہے فلغرفہ تھی ہی یا فلغرفہ تھی آمینہ تو آمینہ تو کے غرف غرفہ تھی کیا آمینہ کمرے میں ہے آہ جواب کیا ہوگا اس کا نام آمینہ تو فلغرفہ تھی یا نام ہی یا فلغرفہ tھی آہ سر آمینہ مطبخ میں ہے تو ہم نے یہ نہیں کہنا لا آمینہ کو کی vịمطبخ ہے اگر سبق کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لا آمینتو فی المطبخی لیکن اب بھی ہم وہی کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پچھے والا جواب دیں بس گرامر کے لحاظ سے جو جواب آپ کے ذہن میں آتا ہے جلدی سے دے دیں کوئی مسئلہ نہیں یاسیرو فی المطبخی لا یاسیرو فی الحمامی من فی غرفتی 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 نہیں کمرے میں کون ہے علی فی غرفتی کمرے میں علی ہے ٹھیک ہے ہاں علی فی غرفتی اس نے پوچھا ہے من فی غرفتی کمرے میں کون ہے ہم نے آگست کو کہہ دیا ہے علی فی غرفتی کمرے میں علی ہے ومن فی حمامی اور جاتروں میں کون ہے تو دوبارہ کسی کا بھی نام لے لے کوئی مسئلہ نہیں علی فی غرفتی اور امان فی الحمامی ومن فی الحمامی ہمام میں کون ہے غصر خانے میں کون ہے ہم نے کہہ دیا عمران فی الحمامی غصر خانے میں عمران ہے عمران فی الحمامی ماذا حلل مطبخی ماذا حلل مطبخی من کی جگہ وہ لفظ ڈالنے جو اس ماذا کی جگہ وہ لفظ آپ نے ڈالنے جو میج پر پڑھا ہے اگر فرض کیا کتاب پڑھئی ہے تو آپ کہہ دیں کتاب علمکتبی ٹھیک ہے گھڑی پلانکیوں پر پڑھی ہوئی ہے آگے چلیں اکرا و اکتو ما دبتی او آخل کلماتی وہ ہم سے کہہ رہا ہے پڑھو بھی اور لکھو بھی جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے حساب سے ابھی ہم نے یہ عرف جر کا استعمال پڑھا ہے یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی حرف جر لگاتے ہیں تو آخر میں ہم کسرہ لگا دیتے ہیں تو جب آپ یہ لکھیں گے جملے لفظ تو آپ نے آخر میں کسرہ لگا دینی ہے حرف جر کی وجہ سے جب حرف جر نہیں ہوگا تو آپ نے آخر میں دمہ لگا دینی ہے تو اسی حساب سے آپ پڑھیں ان کو پہلے لفظ کو ہم پڑھیں گے المدرسطو یا المدرسطو بھی پڑھ سکتے ہیں المدرسطو کا مطلب ہے سکول المدرسطو کا مطلب ہے استانی تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے فلمدرستی سکول میں تو اس طرح پڑھیں ان کو فلمدرستی سکول میں فلمدرستی سکول میں جو لکھے ہیں یہاں پہ وہی پڑھنے اس میں حرفیں جڑ نہیں ہے اس لئے ہم نے لگایا غلط فلمت بخی ٹھیک ہے فلمت بخی المکتب 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 اس سری رو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلیں اکراوہ اکتب پڑھو اور لکھو مکتب کیا مطلب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یونیورسٹی ٹھیک ہے اور رجلو فلمسجدی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مکتب 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 ٹھیک ہے مکتب مکتب آگے چلیں ٹھیک ہے آگے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے آئین المدرسو آئین المدرسو فساس کدھر ہے وہ واقعی فسلی دل فسلی دل فسلی کلاس فسلی تو کلاس پہ ہے آئین المدرسو آئین یاسر یاسر کدھر ہے وہ واقعی دل فسلی مرحادی مرحادی کہتے ہیں ٹائلٹ کو وَلْكَمَرُو فِسْسَمَائِ ٹھیک ہے سورج اور جان آسمان میں ہیں بلکل ٹھیک منفل فسلی کلاس میں کون ہے تو اس ایکسسائز میں ہم نے بس یہ چیز سیکھی ہے کہ جب بھی حرف جڑ ہوگا تو ہم لفظ کے آخر میں قصر لگا دیں گے جب حرف جڑ نہیں ہوگا تو ہم اس کے آخر میں دمہ لگا دیں گے تو یہ چیز ہم نے اس ایکسسائز میں سیکھی ہے اور پریکٹس کی ہے تو لکھیں گے جب اس وقت بھی ہم یہ کچھ کریں گے جب حرف جڑ ہوگا تو ہم آخر میں قصر لگا دیں گے جب حرف جڑ نہیں ہوگا تو ہم آخر میں دمہ لگا دیں گے اب آگے دیکھیں دو کالم بنے میں ایک میں مردوں کے نام لکھے ہوئے اور دوسرے میں عورتوں کے نام لکھے ہوئے تو چیز وہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں یہاں پہ کہ جب مرد کا نام لکھا ہوتا ہے تو ہم آخر میں تنوین لگاتے ہیں محمد خالد حامد یاسر امار سعید علی اببیس تو یہ جنہیں بھی لفظ ہیں ان کے آخر میں ہم نے تنوین کا استعمال کیا ہے لیکن جب عورت کا نام آتا ہے تو ہم آخر میں دمہ لگاتے ہیں آمینت زینب فاطمت مریم آئیشت ختیجت صفیت رقیت تو یہ چیز ہم نے بس یہاں پہ سکھی ہے آگلا سوال بھی یہ ہے مردوں کے آخر میں نام کے آخر میں تنوین اور عورتوں کے آخر میں زمان کیوں ہیں یہ بس یہ سمجھنے کے عرب شروع سے ہی کام کر رہے ہیں تو اس لئے ہم وہ اس کے مردوں کے عورتوں کے عورتوں کے سب کے آخر میں گولتا لگیویا ہے یہ مونس کی نشانی ہوتی ہے علامت تو مونس اس کو کہتے ہیں پر ابھی ہم گرامر کو زیادہ چھڑیں گے نہیں بس ابھی یار رکھیں کہ عرب اس کو شروع سے اس طرح پڑھتے ہیں تو ہم بھی اس کو اس طرح پڑھیں گے گرامر کو بھی ہم نے زیادہ نہیں چھڑنا آگے سوال میں آگے سوال میں اب ہم نے ان لفظوں کو پڑھنا ہے یہ پڑھنا شروع کر دیا میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے آگے چلیں اس میں اب تھوڑ سے مزید حرف جر آئیں گے پہلے ہم نے دو پڑھے تھے اب دو مزید پڑھیں گے اور اس میں بھی چیز وہی ہے کہ جب بھی حرف جر آئے گا تو ہم قصر لگا دیں گے تو صلی اللہ صاحبہ آپ اس کی ریڈنگ کریں اور ساتھ مطلب دیں موسیقی مدرسو وَمِنْ عَيْنَ حَامِدُونَ اور حامد کی در سے ہے محمد وَمِنْ عَلْدِينَ وہ ہند سے ہے محمد مدرسو عَيْنَ عَبَاسُ عَبَاسُ کہا ہے محمد محمد خرجہ وہ نکلہ ہے بہر نکلہ ہے مدرسو استاد عَيْنَ زَحَبَا وہ کہاں گیا ہے محمد زَحَبَا الْمُدِينَ وہ گیا ہے پرنسپل کی در المدرسو استاد وَأَيْنَ زَحَبَا وَأَيْنَ زَحَبَا عَلِي اور عَلِي کدھر گیا ہے زَحَبَا الْمِرْحَادِ وہ ٹائلٹ گیا ہے آواز آرہی آپ کو میری ٹھیک اب آپ اس کی ریڈنگ کریں من البیتی گھر سے جی مسجد کی طرف جی کی طرف محمد انا من یابانی میں یابان سے ہوں انا من الْيَبَانِ سر ایپی میں جین کا استعمال نہیں کس کا جی کا جی یہ یابان ہے تو اس کو عربی میں یابان کہتے ہیں جو عربی میں جو حرف ہے ہی نہیں اس کا اسمار بھی نہیں ہو سکتا جو عربی کے حرف ہے اسی کے حساب صرف نام میں تک دیلی کرتے ہیں سب عربی میں پے نہیں ہے تو ہم پاکستان کو باکستان کہتے ہیں اس لئے ہم باکستان کہتے ہیں کیونکہ عربی میں پی حرف ہے ہی نہیں تو پھر ہم مجبوراً با لگا دیتے ہیں باکستان میں جاپان سا ہوں المدرس وَمِنْ آئینَ آئینَ آمار اور ہمار کہاں سے کہاں وہ کو صحیح کو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئینہ آباز مہاں ہے آراجن وہ باہر ہے باہر ہے باہر گیا باہر گیا ہے باہر گیا باہر گیا آئینہ زہاب زہابہ آئینہ زہابہ کدھر گیا ہے پہلے اس نے پوچھا نہ کہ آباز کی دھر ہے تو اس کو آگر سے بتایا گیا کہ وہ باہر گیا ہے اب مدرس یہ پوچھا ہے وہ کدھر گیا ہے باہر آئینہ زہابہ کدھر گیا ہے مدیری مدیری وہ پرنسپل کی طرف گیا ہے وہ ہیڈ ماسٹر کی طرف گیا ہے وہ ہیڈ کی طرف گیا ہے وآینہ زہابہ علی اور علی کا آنکہ ہے جی زہابہ علل ریخان ریخان علل مرہادی علل مرہادی بلکل ٹھیک آگے چلیں تمرین مشکیں عجیب ان الاسلت الاتیہ تو آپ یہ سوال جواب پڑھتی جائیں اور ضرور نہیں ہے کہ بک کے ساب سے آپ جواب دیں بس آپ نے عربی مطلب صحیح ہونا چاہیے اس طرح آپ ان کا جواب دینا ہے پہلے صدرہ صاحبہ آپ دے دیں ان کا جواب پھر وہ آنیا صاحبہ دے دیں گی فلیپائن انگلیش میں فلیپائن کہتے ہیں سر آپ ان کے آواز آ رہی ہیں جی آ رہی ہیں ان کے آواز مجھے پھر کیوں کی آ رہی ہیں کوئی مسئلہ ہوگا چلیں محمد چین سے ہے محمد چین سے ہے محمد چین سے ہے زہبہ الالمدیری وہ پرنسپل کی طرف کیا ہے زہبہ علی جن علی مدیری کیا علی پرنسپل کی طرف کیا ہے لا زہبہ الالمرہازی وہ واشم کی طرف کیا ہے ٹھیک ہے اب آنیا صاحب آپ جواب دیں گے آپ جواب دیں گے من الفلیبین فلیپائن کو کہتے ہیں فلیپین جی ملک کا نام ہے فلیپائن سوال کا کیا مطلب ہے نام انا من الفلیپائن نام انا من الفلیپین ہاں میں فلیپائن سے ہوں غلط من کا مطلب ہے کون چین سے کون ہے من منسین چائنہ سے کون ہے چائنہ سے کون ہے علی منسین علی چائنہ سے ہے احمد منسین احمد چائنہ سے ہے کوئی بھی نام لے لیں من اینا حامد من اینا حامد احمد کانا سے ہے ٹھیک ہے احمد من الباکستان آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں ہوا من الباکستان ٹھیک ہے عباس کہاں گیا ہے زہابا کہاں گیا زہابہ عباس علی مدیری ہاں پانچھے کا سوال ہے آئینہ زہابہ عباس عباس کدھر گیا ہے زہابہ عباس علی مدیری عباس ہیڈ ماسٹر کی طرف گیا ہے عباس پرنسپر کی طرف گیا ہے آ زہابہ علی مدیری آ زہابہ علی علی مدیری کیا علی مدیر کی طرف گیا ہے لا زہابہ علی مرحا دی نہیں وہ ٹائلٹ گیا ہے پانچھوں اور چھٹے سوال آپ دوبارہ پڑھیں آئینہ زہابہ عباس آئینہ زہابہ عباس علی مدیری ٹھیک ہے زہابہ علی مدیری آ زہابہ علی علی مدیری لا حاضر آئینہ آئینہ مرحا دی ٹائلٹ گیا ہے ٹھیک ہے نیکس ٹائم ہم یہی سے پیج نمبر ٹونٹی ٹو سے پڑھیں گے آج کیلئے اتنا بہت ہے تو کس سوال اللہ پوچھنے تو پوچھ لیں سر ایک سوال پوچھنے تھا جی یہ جو آپ نے بتایا ہے الفاظ جر اور دوسرے کون سبتا ہے حرف جر بس آج ہم نے پڑھیں حرف جر پڑھیں یہ ہمیں پیچان کیسے ہو یہ ہم اس کو اب یہ جب چپٹر مکمل ہوگا تو اس کو ہم یہ پڑھیں گے آگے میں اس کو بتا دوں گا آپ کو یہ چار حرف جر ہیں بس ہم نے یہ یاد کرنے ہوں گے من ہے الہ ہے اور اس طرح دو اور فی ہے تو یہ ہمیں آپ کو بتا دوں گا یہ جب چپٹر مکمل ہوگا تو آپ کو بتا دوں گا نیچٹ ٹائم ہم پیج نمبر ٹونٹی ٹو پڑھیں گے پی ڈی ایف کے اوپر ہی پیج ہے ٹھیک ہے سر ایک تمرین رہ گئی ہے ایک تمرین رہ گئی ہے ایک تمرین رہ گئی ہے ایک ترسو خامی شروع ہو جانا ہے مرضی آپ کی چلیں میں کہہ رہا تھا اس کا اگلی طرح دوبارہ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تھوڑی وہ تفصیل آراؤن سے پڑھ لیں گے ٹائم میں کبھی تھوڑا مسئلہ ہے پانچ بچ گئے تو پھر مجھے کچھ کرنا ہے انشاءاللہ گلی دھو پڑھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں